غوری سلطنت کا قیام جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو سلیبی جنگوں میں پیدار پیشکستیں دے رہے تھی کسی وقت اغوانستان میں غزنبی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی تقریباً 1912 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھتی سلطان محمود غزنبی کے سترہ حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہنووں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے سلطان غوری نے تق نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی انہیں دو سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندووں کے مقابلے کے لیے سب آرہ ہوئے تھے دہلی سے تقریباً ڈیر سو کلیومیٹر دور دلائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھی مسلم فوج کی تداد تقریباً سوہ لاکھ کے قریب تھی جبکہ ہندو فوج تین سو ہاتھیوں اور دو لاکھ گرسواروں اور انگنت پیادوں سپائیوں پر مشتمل تھی جس کی قیادت دلی کا راجہ کوویندہ آباد خود کر رہا تھا مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی تفائی دوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے معنوس نہیں تھے اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو تین حصوں میمنا، میسرا اور قلب میں تقسیم کیا سلطان غوری نے اپنا مرکز این وست میں بنایا جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دوار کے ساتھ نے کرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے اس کیفیت میں مسلم فوج کا دائیاں اور بائیاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگا لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ تین لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دوار بن کر کھڑے رہے مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی بھرتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکڑنے لگے ہندو راجہ گووندہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں بادشاہ شدید زکمی ہو گئے اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے ان کے ایک غلام نے آ گیا کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹا کر میدان جنگ سے نکل گیا اس غلام کو آئی دنیا قطب الدین اہبک کے نام سے جانتی ہے جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلم سلطان اور سلطنت غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی سلطان بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ چکے تھے ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی تھی لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اغوانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ تہیہ کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے پسپائی اختیار کی اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم پوچ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا حضرت خواجہ مہن الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا سلطان محمود غزنبی کے دور ہی سے ہندوستان میں علیاء اکرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرقوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے جس طرح سلطان محمود غزنبی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویدی لہور آ کر آباد ہو گئے تھے اور ہندو جوگ ترجوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے اسی طرح تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ مہن الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے تھے اجمیر شریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبدالقادر جلانی کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا اور ہندوستان آنے سے قبل ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشکبری اور بشارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی بعض بزرگوں نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان الحند کا کتاب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ پرتوی راجچوہان کی حکومت تھی اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور پرتوی راجچوہان ہی تھا اس علاقے میں سخت وحشی قوم رہتی تھی جو لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زیبا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ہاں مردوں کی تعداد عردوں کی نسبت سادہ تھی جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی تھی جس کو اندریزی میں پولینڈری کہتے ہیں یعنی ایک مرد کئی عردوں سے شادی کر سکتا تھا اور اس علاقے میں جہدوٹ ہونا بھی عام تھا اور یہ درندہ سفت قوم مسلم دشمنی میں بھی سب سے آگے تھی جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ آپ کے پاس راج پوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی اور آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کو غیبی مدد حاصل تھی جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوبزدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا تھا پریتوی راج چوہان کا خواجہ مہین الدین کو دھمکی دینا جب پریتوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولہ ہوا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت مہین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دی جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو ان انگلیوں کو زبین میں دبا دو اور ساتھ ہی پریتوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو جب حضرت مہین الدین چشتی کہ ہاتھوں اسلام تیجی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا یہاں پر آپ قدرت کا کمال دیکھیں کہ ایک طرف فقیر ہے جو بے سرو سامان نہ کوئی ظاہری طاقت کہ کیسے وقت کے ظالم اور طاقتور ترین بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا اب پریتوی راج پہ عدبی پر اتر آیا تھا اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی حضرت مہین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا پہلے تو پریتوی راج یہ سن کر حیران ہو گیا پھر کہکہ لگا کر بولا کہ کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے اس کے تنزیہ سوال پر حضرت مہین الدین چشتی نے صرف اتنا جواب دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لوگے ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ بھی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان تجھ کو دیا آ کر اس پر قبضہ کرلو سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا مگر پھر متواتر سے خواب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیئے ایک فقیر نے انہیں بتایا ان بزرگ کی آمد ایک قیبی مدد کی طرف اشارہ ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں ان کی فتح یقینی ہے جب سلطان نے ان سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا اب اس کی حقیقت فتح کے بعد ہی آشکار ہوگی اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ یقصو ہو کر ہندوستان پر حملے کی تیاری کی جائے اور جتنی پوچھ بھی تیارہ ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر یلغار کر دی جائے اب کی بار سلطان اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف اپنی ایک لاکھ بیس ہزار پوچھ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ترائن کے مدائن میں پوچھ گیا جہاں انہیں کچھ عرصہ قبل شکست ہوئی تھی اب کی دفعہ خود پرتوی راج چوہان تھا جو کہ پانچ لاکھ فوج اور تین ہزار ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتوی راج چوہان اس جنگ میں جھوکنے کے لیے لیا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ اب کے بار پھر مسلمانوں شکست کھا کر لوڑ جائیں گے لیکن جو ہونے جا رہا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر چارہانہ حکمت عملی اپنائی سلطان نے اپنی فوج کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ایک وقت میں ایک دستہ آگے جاتا اور دشمنوں سے ٹکراتا اس کے بعد مسلمانوں کے گھڑ سوار آگے جاتے اور ہاتھیوں کو آنکھوں پر نشانہ لگاتے جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا ایک دستہ اس کی جگہ لیلت اور اس کی جنگی کاروائی کو جاری رکھتا اس غیر معمولی حکمت عملی کی وجہ سے ہندو فوج کو تو آرام و سکون نہ مل سکا لیکن مسلمان دستے حملہ آور ہوتے رہے شام تک ہندو فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کی پہلی صف میں موجود ہاتھیوں کا دفعی حسار بھی ٹوڑ چکا تھا ٹھیک مغرب کے وقت سلطان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہندو فوج کے قلب پر حملہ کر دی جس سے پرتوی راج چوہان پر دباؤ پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا اس کے بعد گمزان کی جنگ شروع ہو گئی ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے راج پوت فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیرو تلے روندی جانے لگی اور ان کی سپے پلٹنا شروع ہو گئی اس افرہ تفریح میں پرتوی راج کے ذاتی معافظ یا تو مارے گئے یا پیچھے ہٹ گئے چل دی پرتوی راج کو گرفتار کر لیا گیا جیسے ہی پرتوی راج کے گرفتار ہونے کی قبر پہلی اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے بپرے ہوئے مسلمانوں نے اپنی گزشتہ شکست کا خوب بدلا لیا اور بھرپور قتل عام کیا جنگ میں تقریباً دو لاکھ کے قریب ہندو راج پوت قتل ہوئے اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کبھی ہندووں کو قتل نہیں کیا تھا جب پرتوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لیا گیا تو سلطان کو اپنی سال پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آگئی اس سے پہلے کہ آپ کو انتقامی کاروائی کرتے آپ کو اجمہر سے ایک بزرگ پیغام بھیجتے ہیں اور اپنے پاس طلب کرتے ہیں سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخصیت ہے جو ان کے خواب میں آتی تھی حضرت مہین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں تو حضرت مہین الدین چشتی خود اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہناتے ہیں اور اپنی بہت سی دعاوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں حضرت مہین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا سلطان اپنے ساتھ پرتوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر خزنی لے کر جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دی جاتی ہے اس جنگ کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے جس طرح جنگ کاتھیا نے ایران اور پارس کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور جنگ یرموگ نے بازنتینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی اسی طرح اس جنگ کی وجہ سے پہلی بار مسلمانوں کی دہلی پر حکومت بنی اور ہندوستان کے قلب میں مسلم ریاست وجود میں آئی انہی پتوہات کی بنا پر سلطان محمود گوری کو فاتح ہند کا خطاب دیا گیا بارہ سو چھے تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے جس کا ایک سرہ ہندوستان کے مشرق تک اور دوسرا سرہ اکوانستان کے مقرب تک پھیلا ہوا تھا مگر بارہ سو چھے میں چیلم کے قریب ایک سفر کے دوران جب آپ آرام فرما رہے تھے تو کچھ شر پرسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا سلطان شہاب الدین محمود گوری کا مزار اسی مقام پر واقعہ ہے جہاں آپ شہید ہوئے گاولپنڈی شہر سے چند فاصلے پر سواہ کے قذبے میں سلطان شہاب الدین محمود گوری آرام فرما رہے ہیں سلطان شہاب الدین محمود گوری کی قبر کے بارے میں سب سے پہلے جنرل شیر علی خان نے دریافت کیا کہ ان کی قبر پاکستان میں اس مقام پر واقعہ ہے کیونکہ بقول ان کے شہاب الدین محمود گوری ان کے خواب میں آتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت بھی ان کو موتد بار خواب میں ہو چکی تھی مگر ان کو جگہ کا علم نہ تھا یہ کونسی جگہ ہے چنانچہ انہوں نے اسی پر اپنی محنت کی اور ان کی قبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا یہ کس جگہ موجود ہے اور آخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ کو دہمک پہنچ گئے شیر علی کو خواب میں جب شہاب الدین کی زیارت ہوئی تو وہ انیس سو پچاسی میں جب یہاں آئے تو انہوں نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہے لیکن غوری کے بارے میں جانتے نہ تھے کہ یہ غوری کون ہے جنرل شیر علی جب قبر پر گئے تو یہ وہی قبر تھی جو خواب میں قبر دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے پیچان لیا کہ یہی وہ قبر ہے اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو اس جگہ تب لانے کا سوچا جب بارت نے پرتوی میزائل کا تجربہ کیا تو پرتوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں دہلی اور اجمیر کا راجہ تھا جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی اس کے نام پر میزائل کا نام رکھا گیا تھا چنانچہ انہوں نے پرتوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل بنایا تھا